پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون آپ کا الیکٹرانک اکاؤنٹس کوئی بھی چیز کسی بھی نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے وجہ کے لیے وہ نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کی وجہ کیا ہوگی اس کی کوئی ڈیفنیشن یا تشریح نہیں کی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمرمین ادھر کھڑے ہیں تو یہ پتے ہیل رہے تھے یہ پتے کیوں ہیلے ہیں تو اس سے ملک کی فضا خراب ہو رہی ہے اور یہ لہٰذا ہم لوگ ان ساری کیمرمین اور پریس والوں کے فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں فیس بک ایسٹرہ ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو منیٹر کریں گے اور وہ شواہد جو ہیں وہ کسی بھی جرم جو کہ کمیٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا اچھا یہ آپ کا ایک کتاب لکھی گئی تھی نائنٹین ایٹی فور اینیمل فارم یہ بلکل اس میں یہ چیزیں ہو رہی تھی ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آج سے ایک دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کرائم کمیٹ ہوگا لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون سٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ شواید استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا اور یہ میں آپ کو بات کہتا چلوں یہ میں بات کہتا چلوں اور میری پیشنگوئی یاد رکھیے گا فارم فورٹی سیون کے پی ایم شاباز شریف اور اس کی ڈفر حکومران ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کٹی ہے خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندہ اپنے گلے پہ ڈالیا اور انہوں نے یہ دیسائٹ کی ہے یہ انہوں نے وہاں سے چلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے یہ بات یاد رکھے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز شاباز شریف یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا یہ بات یاد رکھی گیا اور ان کے جتنے ایمین ایز جتنے ایم پی ایز ہیں وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے انہوں نے بڑھی اپنے آپ کو اکل مند سمجھائیں پر اکل مند جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس نے یہ پروف کیا کہ وہ ہے ڈفر آخری بات مہنگائی کے حوالے سے بیسیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں فائننس اور ایکنومنگ افیرز کا میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایکنومک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے جس کی توصیق یا اس کو اڈمیٹ کی ہے شابار شریف نے کہا جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں یہ فگر زیاد رکھئے گا آپ کے بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں سترہ روپے یونٹ آپ پچاسی روپے سے تجاوز کر رہے ہیں یہ سو روپے سے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں ڈالر کی قیمت آج دو سو پچھتر ہے مسنوعی طور پر دو سو پچھتر روپے دو سو پچھتر روپے فی ڈالر یہ ہے یہ ساڑھے تین سو روپے فی ڈالر اگلے کچھ دنوں میں جائے گا کئی لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سو ارب ڈالر تک ایکسپورٹس لے کے جائیں گے وہ بندے کہاں پہ گئے وہ بھاگ گئے نگرہ حکومت میں بڑے بلنگ بلانو بالا دعوے کیے تھے ایس آئی ایف سی ایک فیلئر ثابت ہو رہے بجٹ میں تیس ارب روپے کی صرف پرائیوٹائزیشن پروسیڈز ہیں آپ کی جن اداروں کو وہ پرائیوٹائز کر رہے ہیں ان کی مالیت ایک ہزار ارب سے بھی زیادہ ہے اور بجٹ میں انہیں نے رکھا ہے تیس ارب آپ کا نو سو ستر ارب روپے کہاں پہ گیا وہ کس کی جیب میں جائے گا گندم آپ برامت کر رہے ہیں ساڑھے چار سو ارب روپے کی پاک پنجاب کے کسانوں سے آپ نے گندم خریدی نہیں مہینے کے اندر اندر آپ کہتے ہیں جی وافر ہوگی ہمارے پاس گندم ہم لوگ اس کو درامت یا ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور بھئی کتنے کمیشن تم لوگ بناوگے کہاں کہاں پہ بناوگے آپ یہاں پہ دیکھ لیں اور اس میں ڈائریکٹ براہ راست موسن نکوی جو ابھی انٹیئرل میں رسل رہے اس وقت وزیر آلہ نگران تھا پنجاب کا اس کا ہاتھ ہے مسلم نگنون کا ہاتھ ہے انساروں کے ہاتھ یہ ایک ہی اس قرائم میں یہ ملوث ہے آپ افراد زر دیکھنے جتنی تیزی سے ابھی بڑھے گی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے کہتا تھا کہ اضافہ ہوگا پی ڈی ایل انہوں نے اسی روپے فی لیٹر رکھا ہے بین الاقوامی دنیا میں تیل کی قیمتہ بھی بڑھے گی یہ اس کا بہانہ کر کے مزید تیل اور آپ کا پیٹرول بڑھائیں گے بجلی لوڈ شیڈنگ اروج پہ ہے اور یاد رکھئے گا جو بیل ابھی اگست میں آئیں گے کیونکہ دو ماں کے تاخیر کے ساتھ بیل آتی ہیں فیول پرائس ایجسمنٹ اور آپ کا جو بیس ریٹ زیادہ ہوئے لوگ آپ کی سڑکوں پہ نکلیں گے یہ آپ حال یاد رکھئے گا آخر میں یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہے صرف ایک شخص جس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب آلیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میاں محمود و رشید صاحب جناب عمر چیما صاحب چودی اجاز صاحب سینیٹر صاحب ان ساروں کو جیل کے اندر رکھنا ہمارے پچاسی سے زیادہ اس وقت ملٹری کورٹس میں اسیران ہے جس میں آپ کے حسان نیازی صاحب بھی شامل ہے ہمارے مرد حضرات بھی مختلف جیلوں میں صرف ان کو عذیت دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ نہ نکلیں میری بات یاد رکھئے گا وزیراعظم اس ملکہ ہوگا ان کا نام ہے وزیراعظم عمران خان اس سارے کے سارے کیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہوں گے ان کے پاس صرف اور صرف عدد کیس کا بہانہ رہ گیا ہے جو کہ ایک بھنڈا کیس ہے جس کو ہونے ہی نہیں چاہیے خواتین کے کیسز کو اس عدد کیس نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے بہت شکریہ جو بابر صاحب یہ بتائی گا کہ بواہ صاحب نے کہا کہ جو پاکستان دی کے انصاف کی لیگل ٹیم ہے وہ اب تک کچھ 33 کروڑ پر لے چکی ہے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کیسز میں تو آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں لیگل ٹیم کے بدور لیگل ٹیم دیکھیں دو چیزیں ہیں جو دوست چلے گئے ان کا جب تک عمران خان باہر آگے فیصلہ نہیں کرتے ان کے بیان کے اوپر ہم کوئی تفسرہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا اس وقت تصال نہیں ہے پر صاحب آپ سے سوال ہے چیف جسٹس آمیر دوست سال بات چینج ہو جاتے ہیں مین چیز تو آپ کے پاس سی ڈی آر ہے آپ اس کے ذریعے ریکارڈنگ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ نے جی اوفینس کی ہیں تو یہ کیا بہانہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سب سے اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے دنیا میں بڑے بہکوف لوگ دیکھیں بہت نادان لوگ دیکھیں پر جتنی نادان اور ڈفر حکومت یہ ڈفرز کی ہے اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا کل ایک ایس آر او سٹیچٹری ریگلیٹری آرڈننس شائع ہوا ہے آٹھ جولائی میں اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا گریٹ اٹھارہ سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون آپ کا الیکٹرانک اکاؤنٹس کوئی بھی چیز کسی بھی نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے وجہ کے لیے وہ نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کی وجہ کیا ہوگی اس کی کوئی ڈیفنیشن یا تشریح نہیں کی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمروین ادھر کھڑے ہیں تو یہ پتے ہیل رہے تھے یہ پتے کیوں ہیلے ہیں تو اس سے ملک کی فضاء خراب ہو رہی ہے اور یہ لہٰذا ہم لوگ ان ساری کیمروین اور پریس والوں کے فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں فیس بک ایسٹرہ ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو منٹر کریں گے اور وہ شواہد جو ہیں وہ کسی بھی جرم جو کے کمیٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا اچھا یہ آپ کا ایک کتاب کتاب لکھی گئی تھی نائنٹین ایٹی فور اینیمل فارم یہ بالکل اس میں یہ چیزیں ہو رہی تھی ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آج سے ایک دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کرائم کمیٹ ہوگا لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون سٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ شواہد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا اور یہ میں آپ کو بات کہتا چلوں یہ میں بات کہتا چلوں اور میری پیشنگوئی یاد رکھئے گا فارم فورٹی سیون کے پی ایم شاباز شریف اور اس کی ڈفر کمران ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کٹی ہے خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندہ اپنے گلے پہ ڈالیا ہے اور انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا یہ انہوں نے وہاں سے چلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے یہ بات یاد رکھے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز شہباز شریف یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا یہ بات یاد رکھی گیا اور ان کے جتنے ایمین ایز جتنے ایم پی ایز ہیں وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے انہوں نے بڑی اپنے آپ کو اکلماند سمجھائیں پر اکلماند جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس نے یہ پروف کیا کہ وہ ہے ڈفر آخری بات مہنگائی کے حوالے سے بیسیت انرجی منسٹر میں رہے چکا ہوں فائننس اور اکنومنگ افیرز کا میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنومنگ ہٹمن نے بجٹ بنایا ہے جس کی موسیقی